عمر جتنی بھی ہو زندگی بڑی ہونی چاہیے خاتین و حضرات آج میں اس شخص کے متعلق بات کروں گا جس نے زندگی میں انسانیت کی کئی پہلوں سے خدمت کی خاص طور پر کرونا کی صورتحال میں جب ملک میں کروڑوں لوگ فقر و فاقع کی حالت میں تھے اس نوجوان نے ان تک راشن پہنچایا اور اس انتہائی نازک صورتحال میں جب انسانیت افلاس میں مبتلاتی لوگوں کی مدد کی وہ شخص کے جسے دنیا حاشم رضا کے نام سے جانتی ہے حاشم رضا کا تعلق لاہور سے ہے وہ ایک با اخلاق اور ظرف والے انسان تھے حالیہ دنوں ان کی ایک تصویر بہت وائرل ہوتی ہے جس میں ایک طرف ایک اچھا خاصا صحت مند شخص ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف ایک بیمار اور کمزور شخص دکھائی دیتا ہے تصویر کے ایک طرف وہ صحت مند نظر آتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ کینسر جیسے حیبتناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اس باہمت نوجوان کے متعلق کیا کہوں کہ جس نے اس حالت میں بھی توقع علی اللہ رکھا اور چہرے پر مسکرات سجائے مقابلہ کیا ان کا ماننا تھا کہ وہ اس بیماری کا دلیری سے مقابلہ کریں گے اور ایک دن فتح یاب ہوں گے ان کا اللہ پر بھروسہ اور یقین اس قدر قوی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس تکلیف نے اللہ کی مزید نزدیک کر دیا ہے گویا کینسر بھی ان کی حمد کو شکست نہ دے سکا ان کی ایک اور تصویر بہت وائرل ہوتی ہے جس میں وہ ایک نیلی شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور شرٹ پر لکھا ہوتا ہے جنہ از مائی گول یعنی جنت میری منزل ہے ان کی اس خوبی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ وہ اپنی ہر تصویر میں مسکرا رہے ہوتے ہیں ایک انٹرویو میں حاشم رضا کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد مسکراہتیں بکھیرنا ہے اسی طرح ان کا ایک اور ڈائلوگ بہت مشہور ہے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے کینسر کا مرض بڑھا گیا اور آخر کار یہی مرض وبال جان ثابت ہوا اور وہ راہی جہان دوام ہوئے وہ نہ صرف ایک سماجی شخصیت تھے بلکہ موٹیویشنل سپیکر بھی تھے انہوں نے اپنی بیماری کی حالت میں بھی لوگوں کو خود اعتمادی کا درست دیا آخر میں ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ انہیں ان کی منزل عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے موسیقی